موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ایک سفٹی ایٹ میں بی ایس سی اگری قریصت کے امدھان پاس کیا تھا اور اس کے بعد محکمہ رہت میں ملازمت اختر کر دی اتنا بدقسمتی سے کسی جگہ سے عربی نہیں پاٹ سکا تھا نا ابھی گرامر آتی تھی نا سکول میں پڑا نا کالج میں پڑا نا کسی مزیسے سے پڑا تو پھر قرآن پاک میں شوق ساتھ میں قرآن پاک کا ترکمہ خود ہی کرلوں اس لحاظ سے میں نے کمج کتابیں تو مل گئیں اور میں پڑتا رہا لیکن پشنگی رہی کہ جب تک استعاد نہ ملے یہ میری بات نہیں بنے گی تو شکر الحمدللہ میرے گار کے نظیر یہ مزیسہ تھا تو یہاں ایک انتظام تھا عربی گرامر کا تو میں نے یہ جین کیا تو پندرہ بیس دن سے میں پڑھ رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھ میں بہت سیکل کیا ہوں میرے طرف پر گلد ہیں تو میں نے ریلائد کیا ہے اس بات کو کہ تمام نوجوانوں کو جو مسلمان ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم حصل کر جاتے ہیں ان کو اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے جب تک اس کا ترجمہ نہیں آئے گا ہم اس قرآن کو نہ سمجھ سکیں گے نہ اس پر صحیح تو عمل کر سکیں گے تو میری تمام اہل وطن سے جرخواست ہے خاص طور سے نوجوانوں سے کہ قرآن پاک کی گرامر پڑھیں اس کا اپنے طرف پر ٹھیک کریں اس کا ترجمہ سمجھیں اور اس ترجمہ کو سمجھتے ہوئے قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر رہا ہوں یہ جو کوش چل رہا ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس میں لوجوان بھی ہیں دیڑ عمر کے بھی ہیں اور مجھ جیسے بھوڑے بھی ہیں تو میں بڑے وسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قرآن کو شمینا ہے تو آپ کی عمر اس میں آڑے نہیں آنے چاہئے آپ کا شوق ہر وقت تازہ ہے اور آپ آپ عمر کے کسی حصے میں بھی قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں کو پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس کی دبان سیکھ سکتے ہیں اگر آپ میں شوق ہے تو انشاءاللہ یہ بات آپ کے لئے بڑی آسان ہوگی صاحب نے کہ جو انداز ہے پڑھائی کا وہ مجھے بہت پسند آیا ہے جب پڑھتے ہیں کوئی سکتے ہیں مناٹنی ہو جاتی ہے اس مناٹنی کو توڑنے چلیے وہ قرآن پاک کی یا تو کسی عید کا یا کسی حدیث کا سوادہ دیتے ہیں اور اس کی تھیری کرتے ہیں جس سے وہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور ان کا جو انداز ہے پڑھانے کا وہ بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے میری تتارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اداد ان کو اس کام پر قائم اور دہم رکھے اور ان کی وجہ سے ہم جیسے بہت سارے بزرگوں یا نوجوانوں کے کے لئے اصلاح ہوتی ہے موسیقی